دوستو اگر آپ کے ہیبیسکس کے پلانٹ میں گرمیوں میں یلو لیوز کے سمسیاں بہت زیادہ دکھ رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے پلانٹ کے جتنے بھی یلو لیوز ہیں ان کو سبی کو ہاتھوں سے توڑ لیجی کیونکہ یہ آپ کے پلانٹ کے پوری انرجی لے رہا ہے اور اسے توڑنے کے بعد اپنے پلانٹ کو تھوڑا سا ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر آپ اس پلانٹ کو بارہ بجے تک ہی دھوپ ملے اور جو بعد میں جو بہت زیادہ گرمی والی دھوپ ہوتی ہے دھوپیر کی وہ اسے تھوڑا سا بچا کر رکھیں ایسا ایک ہفتے تک رکھیں اس کو اور اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ اپنے پلانٹ کو دیکھئے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو نیوٹیشن کی ضرورت ہے تو نیوٹیشن کے لیے آپ جو ہے تین چمچ بول مل ہاف چمچ پوٹاس ایک چمچ سی ویٹ ڈی اے پی کے بارہ سے تیرہ دانے اور اس کے ساتھ ون پھور چمچ ہو ریا یہ بارہ انچ کے پوٹس میں میں نے دیا تھا دینے کے بعد میں سرچے سے گڑائی کر کے دینا ہے اور بعد میں اس میں پانی دینا ہے اور ایک مہینے بعد کا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی اس میں یلو لیپ سے اور نہ ہی برڈ ڈروپس ہو رہا اور بہت اچھے سے فلاور بھی کھل رہے ہیں